موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر 3 میٹیسز اینڈ ڈیٹیوینٹس اور اس چپٹر کی ایکسرسائز جو ہے وہ 3.3 ہم سالو کر رہے ہیں پہلے ہم قویسن نمبر 1 اور قویسن نمبر 2 ایکسرسائز 3.3 کا سالو کر چکے اب ہم قویسن نمبر 3 پر آتے ہیں قویسن نمبر 3 جو ہے اس میں ہم نے شو کرنا ہے یا پروو کرنا ہے لیفٹ ہینڈ سائیڈ کو رائٹ ہینڈ سائیڈ پر کے ایکول ٹھیک ہے تو قویسن نمبر 3 کی سٹیٹمنٹ کیا ہے قویسن نمبر 3 کی سٹیٹمنٹ ہے شو دیٹ شو دیٹ اور اس کے گیرہ پارٹس ہیں ٹھیک ہے جس میں سے 3-4 پارٹس میں یہاں پر سالو کروں گا باگی پارٹس جو ہیں وہ آپ خود سے سالو کریں گے اچھا پہلا پارٹ میں آپ کو یہاں پر لکھ کر دکھاتا ہوں کہ پہلا پارٹ میں ہمیں کیا شو کرنا ہے یا کیا پروو کرنا ہے لیفٹ سائیڈ پر ہمیں ایک ڈیٹمنٹ گیون ہے پارٹس 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 پ ٹھیک ہے یہ left side پہ ہمیں یہ determinant given ہے تو اس کو ہم نے right hand side کی equal proof کرنا ہے اور right hand side پہ ہمیں کیا given ہے وہ دو determinants ہیں ٹھیک ہے a1 1 a1 2 a1 3 a2 1 a2 2 a2 3 a3 1 a3 2 and a3 3 ٹھیک ہے یہ ایک determinant ہے اور اس میں ہم add کر رہے ہیں ایک second determinant جو کہ ہے a1 1 a1 2 alpha 1 3 یہ تین کولمز ہیں چاہے کیونکہ تھوڑی سی جگہ کم تھی اس لئے میں ساتھ ساتھ لکھ رہا ہوں تو a2 1 a2 2 a2 3 بلکہ یہاں پر alpha ہے alpha 2 3 اسی طرح سے third row جو ہے اس میں تین کولمز ہیں a a3 1 a3 1 a3 2 اور alpha 3 2 تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایک equation آپ کہہ لیں determinants کی گون ہے جس کو ہم نے prove کرنا ہے left hand side کو right hand side کے equal prove کرنا ہے تو چلیں ہم اس طرح سے solve کرتے ہیں کہ left hand side میں یہاں پر پہلے لیتا ہوں کہ left hand side taking left hand side اور left hand side پہ جو ہمیں determinants given ہے وہ میں پہلے لے ہاں پر لکھوں گا a 1 1 a 1 2 a 1 3 plus alpha 1 3 اور a 2 1 a 2 2 a 2 3 plus alpha 2 3 a 3 1 اس کی third row ہے a 3 1 a 3 2 a 3 3 plus alpha 3 3 تو یہ ہمارے پاس determinant ہے left hand side پہ یہ ہم نے left hand side لیا اور اس کو ہم نے right hand side کے equal prove کرنا چاہے آپ properties use کریں ہم properties جو پڑھ چکے ہیں determinants کی ٹھیک ہے وہ آپ use کر سکتے ہیں expand کر سکتے ہیں اس کو کوئی بھی method آپ یعنی کہ determinants کا use کریں اور اس کو right hand side کے equal لے کے آئے ٹھیک ہے تو آپ کو right hand side بھی نظر آر یہ left hand side میں لکھ چکا ہوں یہاں پر تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کو expand کرتے ہیں اور expand میں جو ہے third column سے کرنا جا رہا ہوں کیونکہ وہ یہاں پر تھوڑا unique different لگ رہے ٹھیک ہے تو کیونکہ اسی کی وجہ سے right side پہ sum 2 determinants کا بنا ہوا ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ column 3 سے اس کو expand کرتے ہیں تو میں یہاں پر ساتھ ملک by column 3 مطلب expand کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کا determinant ہم find کرتے ہیں ٹھیک ہے column 3 کے لحاظ یعنی اس کے respect سے تو column 3 کے respect سے ہم اس کو expand کرنے جا رہے ہیں a1 3 plus alpha 1 3 column 3 کا پہلا element یہ ہے ٹھیک ہے تو ساتھ میں determinant کے آجائے گا determinant اس column کو جس column اور جس row میں یہ موجود ہے یہ element یعنی کہ a1 3 plus alpha 1 3 یہ والا element اس column کو بھی delete کریں گے اس row کو بھی delete کریں گے ہمارے پر جب باقی elements بچیں گے اس کا determinant ساتھ میں آپ لکھیں گے یعنی کہ a2 1 کیونکہ determinant ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کس سے سے find کیا جاتا ہے تو اب آپ کو اس میں confusion نہیں ہونی چاہیے a2 1 a2 a3 1 a3 2 اس کا determinant اور اس کے بعد minus کا sign اور second element اس column میں آئیں گے کیونکہ third column column 3 یہ آپ کو نظر آ رہے ہے اس کے بعد second element آئے گا اس third column کا تو a23 plus alpha 23 اور ساتھ میں determinant میں کون سے elements آئیں گے اس determinant میں elements آئیں گے کہ اس column کو delete کیا جائے اور اس row کو delete کیا جائے یعنی کہ جس میں یہ موجود ہے element اس column کو delete کر دیں اس row کو delete کر دیں باقی جو elements پچھتے ہیں وہ ہیں a11 a12 یہ delete ہو گیا a31 اور a32 ٹھیک ہے اب ہمارے positive sign کے ساتھ آئے گا third element ٹھیک ہے یعنی کہ جس column کی respect سے ہم اس کو کر رہے ہیں expand کر رہے تو اس کا third element plus کے ساتھ آئے گا اور third element کیا ہے a33 plus alpha 33 ٹھیک ہے اور ساتھ میں determinant میں کیا values آئیں گی جس طرح سے ہم پہلے solve کرتے ہیں اس طرح سے اس میں بھی values آئیں گی کہ اس column کو delete کیا جائے اور اس row کو delete کیا جائے باقی elements ہمارے پاس آتے ہیں a11 a12 a2 a21 a22 یہ ہمارے پاس جو ہے اس کی expansion بنتی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو determinant left side پہ given ہے اس کو ہم نے column 3 کے respect سے expand کیا اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو مزید آگے ہم solve کرتے ہیں چلیں ہم اس کو solve کرنے جا رہے ہیں آگے یہ دیکھیں دو elements کا sum یا دو values ہیں sum ہو رہی ہیں اور یہ دونوں کا sum جو ہے اس determinant کے ساتھ ملٹی پلائی ہو سیکنڈ جو element ایڈ ہو رہے اس کو ہم ملٹی پلائی کریں مطلب کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں میں یہاں پر لکھ دکھاتا ہوں a13 into determinant a21 a22 a31 a32 ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ plus کا sign اور alpha 13 جس طرح سے associative property آپ کہہ لیں کہ تین elements کی ہوتی ہے اسی طرح سے میں اس کو solve کر رہا ہوں کہ addition ہے تو میں الیدھ الیدھ ان کو multiply کر کے بیچ میں plus کا sign ڈا رہا ٹھیک ہے alpha 13 into this determinant a21 a22 a31 a32 ٹھیک ہے اسی طرح سے اب اس کو بھی ہم لکھیں گے a23 یعنی کہ اس کے اوپر بھی اوپرٹی associative property آپ اسے کہہ لیں وہ میں apply کر رہا a23 into this determinant یعنی a11 a12 a31 a32 یہ آگیا اس کے بعد یہ negative sign اس کے ساتھ بھی multiply ہو جائے گا تو یہ negative بن جگا otherwise یہ negative نہ ہوتا تو plus کا sign یہا پر آتا ٹھیک ہے alpha 23 into determinant کون سا بنتا ہے یہ a11 a12 a31 a32 اب یہاں پر جگہ نہیں بچی ہم نیچے لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو third one آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ plus sign ہے element a33 جو ہے وہ multiply ہوگا اس determinant کے ساتھ مطلب کہ a11 a12 a21 a22 ٹھیک ہے اور جو second element ہے وہ a alpha 33 alpha 33 b اس determinant کے ساتھ multiply ہوگا a11 a12 a21 اور یہ 21 ہے میں یہاں پر 22 لکھ چکا ہوں ٹھیک ہے اس کو رب کر لیتے ہیں اچھا a21 اور ساتھ میں کیا موجود ہے a22 یہ ہم سیپرٹ کر لکھ لیا اب اس کو میں تھوڑا سا rearrange کروں گا ٹھیک ہے rearrange کس طرح سے کروں گا چلے ہم different teller لے لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ہمیں difference یہاں پر feel ہو کہ ہم نے next step میں کیا کیا ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ alpha والی terms میں الہدہ لکھ لیتا تو minus a23 into determinant of a11 a12 a31 a32 اور یہ alpha والی term ہے اس کو skip کرتے ہیں a والی term لکھتے ہیں plus a33 into determinant of a11 a12 a21 and a22 ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ابھی a والی terms لکھی ہیں اب ہم اس میں add کرتے ہیں alpha والی term یعنی کہ ہم نے skip کی تھی ٹھیک ہے تو یہ آجائیں گی plus alpha 13 into determinant of a21 a22 a31 a32 ٹھیک ہے اور negative sign کے ساتھ alpha والی term جو second number پہ آرہی ہے alpha 23 into determinant of a11 a12 a32 a31 a32 ٹھیک ہے اور ساتھ میں last term جو alpha کی ہے وہ alpha 33 into determinant of a11 a12 a21 a22 اگر آپ غور کریں تو صرف پہلی تین terms پہ یعنی کہ تین یہ terms آپ کو اگر نظر آئیں یہ پہلی تین terms اس پہ اگر آپ غور کریں تو یہ کس کی expansion بنتی ہے یہ expansion بنتی ہے یہ پہ میں لکھ دیتا ہوں یہ expansion بنے گی ہمارے پاس a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 اس کی expansion بنے گی آپ اس کو expand کر دیکھ لیں مطلب کہ اگر میں یہاں سے column 3 کی respect سے اس کو expand کروں یہ اس determinant کو تو کیا بنے گا a13 اس کے بعد اس column کو delete کریں اس slow کو delete کریں اس کا determinant لکھ دیں مطلب a21 a22 and a31 a32 آپ کے سامنے نظر آ رہے ٹھیک ہے اس کے بعد second ہم یعنی اسی column میں second element پہ آئیں گے جو a23 ہے اس respect سے ہم لکھیں کہ a23 minus کے ساتھ ہوگا اور determinant اس کو رو کو delete کر klik a11 a12 a31 a32 a32 یہ سامنے ہے ٹھیک اس طرح a33 کے respect سے آپ یہ دیکھ لیں مطلب کہ یہ میں نے determinant لکھ دیا جس کی expansion آپ کے سامنے ٹھیک ہے تو میں اس کو compact کر لکھ دیا دوبارہ سے determinant کی form لکھ دیا اب آپ یہ دیکھیں نیچے والی جو آپ کو term نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے مطلب تین terms جو a11 a12 alpha 13 a21 a22 alpha 23 a31 a32 alpha 33 ٹھیک ہے یہ اس کی expansion بنتی ہے تو اب ہم نے کیا کیا left hand side d اس کو expand کیا rearrange کیا اور دوبارہ سے میں اس کو ان کے determinants کے equal لکھ دیا جس کی expansion بن رہی ہے تو یہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ left hand side کے equal آ چک ہے مطلب ہم نے کیا کیا ہم نے صرف اس کو solve کی expand کیا ٹھیک ہے تھوڑا سا rearrange کیا تو یہ ہمارے پاس left hand side جو ہے right hand side equal آ چک ہے ہم نے left hand side دیا تھا and right side equal آ چک ہے مطلب پچھلے کچھ لیکچرز میں تو وہ آپ properties use کریں گے اور اس کو solve کریں گے تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ next question یعنی question number four پر آتے ہیں ٹھیک ہے question number four پر jump کریں گے question number four ہے if a matrix is equal to determinant one two minus three zero minus two zero minus two minus two one ٹھیک ہے a یہ اس کی equal ہے ٹھیک ہے تو b بھی ہمیں given ہے اس میں question میں اس کو skip کروں گا کیونکہ وہ part two کے لیے ہے ٹھیک ہے اس کے question number four کے دو parts ہیں میں اس میں صرف ایک part یہاں پر solve کروں گا part number one part number two آپ خود سے solve کریں جس کے لیے ہمیں b determinant given ہے وہ میں یہاں پر نہیں لکھ رہا ٹھیک ہے اب اچھا ہم نے یہاں پر find کیا کرنا ہے question number four میں find کیا کرنا a one two find a two two find a three two find and a determinant find a one two a two two and a three two کیا چیزیں یہ بھی ہم یہاں پر پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ان کو کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے co factors اور یہ co factors کس طرح سے find کی جاتے ہیں یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کو factors دیکھیں یہاں پر سمجھ بھی لیتے ہیں کس طرح سے ہم یہاں پر solve ہوگی اور رو پاور میں کیا ہوگا اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 1 اور 2 یہ کیا چیزیں ہیں یہ row number اور column number ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کو میں ایڈ کر دیں جو بھی یہاں پر ویلیوز کیون ہے ٹھیک ہے 1 اور 2 ہے تو ان دونوں کو آپ یہاں پر ایڈ کر دیں 1 پلس 2 ٹھیک ہے جس طرح 2 2 2 2 2 2 بنجے گا اور 3 2 2 2 2 بنجے گا ٹھیک ہے مطلب کہ جو بھی اس کی base میں موجود ہے آپ نے اس کو ایڈ کر دینا منس 1 کی پاور میں جا کے اس کو ایڈ کر دینا منس 1 ہر کیس میں آئے گا ٹھیک ہے ہر بار آئے گا جو بھی آپ کو فیکٹر فائنڈ کرنا اچھا صرف اتنا نہیں ہے اس کے ساتھ ہم نے ڈیٹرمنٹ ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور ڈیٹرمنٹ میں ویلیوز کون سے آئیں گی اب یہاں پر آپ واپس آئیں دیکھیں یہ پوزیشن کون سے بنتی ہے رو نمبر کیا ہے ون پہلی رو ہوتی ہے پہلی رو نمبر ہوتی ہے دوسرا کولم نمبر ہوتا تو رو نمبر یہاں پر بن یہ ون اور کولم نمبر ٹو ہے تو جس کا کو فیکٹر فائنڈ کریں مطلب کے ای پوزیشن گیون ہے رو نمبر ون کولم نمبر ٹو رو نمبر ون یہ ہے اور کولم نمبر ٹو یہ یہ والا ایلیمنٹ بنتا ہے اس کی ریسپیکٹ سے آپ اس جیٹرمنٹ میں ویلیوز رکھیں گے کس طرح سے رکھیں گے کہ آپ جو ایلیمنٹ میں نے انسرکل کیا اس کی لوکیشن کے مطابق کیا اس کی لوکیشن کو ٹریس کر لیں کہ رو نمبر ون ہے اور کولم نمبر ٹو ہے وہ میں نے لوکیشن یہاں پر ٹریس کر لیا یہ ایلیمنٹ بنتا ہے تو آپ جس رو اور کولم میں موجود ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں مطلب جو میں نے رو کولم سیم یہ زیرو زیرو مائنس ٹو اور ون اچھا اب اس کو آپ جس طرح سے پہلے سالو کرتے ہیں وہ سالو کر لیں مائنس ٹو مائنس ون کی پاور ہے تھری اور اس کا ڈیٹرمنٹ فائنڈ کریں تو کیا بنتا ہے زیرو انٹو ون زیرو مائنس انٹو مائنس پلس ہو جگا زیرو انٹو زیرو یہ بن جاتا ہے مائنس ون کی پاور تھری یعنی آڈ ہے پاور نیگٹیف کی تو ہم اس کو مائنس ون ہی رہنے دیں گے اور زیرو پلس زیرو جو ہے وہ زیرو ہوتا ہے مطلب کہ یہ آ چکا ہے زیرو اے ون ٹو کو فیکٹر کی ویلیو ایکول آ چکی ہے زیرو ٹھیک ہے تو اچھا اب ہم جو ہے فائنڈ کیا کریں گے اے ٹو ٹو کی طرف آتے ہیں اے ٹو ٹو ہم فائنڈ کریں گے اے ٹو جس طرح سے اے ون ٹو ہم نے فائنڈ کی اس طرح سے مائنس ون کی پاور ان دونوں کو سم کر لیں آپ ٹو پلس ٹو اور ساتھ میں ڈیٹرمنٹ آپ ڈال لیں اور اس میں ویلیو کیس طرح سے آئیں گی پہلے اس کی لوکیشن کو ٹریس کریں کہ سیکنڈ رو اینڈ سیکنڈ کولم سیکنڈ رو یہ ہے اور سیکنڈ کولم یہ ہے تو اس میں لوکیشن کیا بنتی ہے سیکنڈ رو سیکنڈ کولم پہ یہ ایلیمٹ بنتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی اس کے کولم اور اس کی رو کو ڈیلیٹ کر دیں باقی ایلیمٹ اس ڈیٹرمنٹ میں لکھ لیں 1 minus 3 minus 2 اور 1 اب اس کو اسی طرح سے solve کر رہے ہیں minus 1 کی پاور کیا ہو جائے 2 plus 2 is 4 اور اس کا ڈیٹرمنٹ فائنڈ کر لیں تو یہ بنتا ہے 1 into 1 is 1 اور minus 3 into minus 2 is plus 6 ٹھیک ہے تو minus 1 کی پاور 4 even جب پاور آجے تو چاہے بیس میں نیگڈیو ہو یا پاوزٹیو ہو جاتا ہے یہ پاوزٹیو 1 بن گیا اور 1 minus 5 1 6 is minus 5 اور اس کی ویلیو آتی ہے minus 5 اسی طرح سے آپ find کر سکتے ہیں a3 2 ٹھیک ہے a3 2 find کرتے ہوئے آپ کس طرح سے find کریں گے صرف change یہ آرہی ہے کہ location آپ trace کرنا ہوگی اور minus 1 کی power یہاں پر 3 2 ہو جائے گی ٹھیک ہے تو باقی وہی same ہے اور اس کے علاوہ جو ہے determinant find کرنا اس میں ہم نے determinant آپ کو پتا ہے 3 cross 3 کا matrix آپ کو given ہے تو 3 cross 3 جو matrix ہے اس کا determinant find کرنا ہم پہلے سیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو دوبارہ سے مجھے یہاں پر repeat کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ خود سے try کیجئے بی determinant is equal to یا بی is equal to آپ کہہ لیں کہ وہ کس کی equal ہے 5 minus 2 5 3 minus 1 4 minus 2 1 and minus 2 ٹھیک ہے یہ آپ نے determinant آپ کو given ہے اسی question کا یہ part ہے تو آپ نے اس میں part number 2 میں کی فائنڈ کرنا پھر part number 2 میں آپ نے فائنڈ کرنا ہوگا b21 b22 b23 and b determinant ٹھیک ہے بالکل same part number 1 کی طرح صرف اس میں نام چینج کیا گیا ہے اس کا determinant کا اور location ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ آپ خود سے try کیجئے یہاں پر lecture کا time بھی complete ہو چکا ہے اور question number 4 بھی complete ہو چکا ہے یہاں پر اس lecture کو ختم کرتے ہیں